حکومت نے دی اور ابھی ننگن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دی اور چیف افارمی صاحب تشریف لائے بیر کاپ رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کرنا ہے hey what's up guys ہم پھر واپس آگئے آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو اس ویڈیو کو اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں دوستو فائنلی راب کلاسرا نے جو کل پاکستان کے ایک بپکچ کے بڑے نیتا نے بیان دیا تھا وینندن کو لے کر اس پر کمنٹ کیا ہے اور راب کلاسرا نے بولا ہے کہ انڈیا اٹیک کرتا یہ تو کوئی اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے انڈیا اٹیک کرتا اگر اب ابھی نندن کو نہیں چھوڑتے تو دونوں ملکوں میں ایک بڑی وار چھڑ سکتی تھی اور انڈیا نے پلاننگ کی تھی مسائل اٹیک کرنے کی راجستان کی راستے تھی ایسا کچھ راب کلاسرا نے بولا ہے تو آپ جانتے ہیں راب کلاسرا ون آب دو بیسٹ پاکستان کلاسرا آپ نے بھی بات کی تھی جب ابھی نندن کرنے کی بات آئی تھی آپ نے یہ کہا تھا کہ ان کو ریلیز کرنا ایک اچھا جیسٹر ہوگا اب یہ جو دوبارہ سے بونچال کھڑا کر دیا ہے یا صادق صاحب اب یہ کس طرح کو جائے گا اور میری ٹانگیں بھی نہیں کہا پر نہیں تھی چلیں جب میں نے یہ بات کی تھی میرا خیلق کلپ اگر ہے آپ کے پاس تو اچھا موقع ہے آج ڈیڑھ میرا خیال ہے دو سال تقریبا فروری مارچ کی بات ہے بلکہ 27 فروری کی بات ہے جی جی اگر آگ پاس میرا اگل چھوٹا سا موقع ہے جب پلے کیجئے گا جو 92 نیوز میں میں نے اچھی اسرار کیا تھا کہ بہت دخانہ ضلوری ہے کہ واقعی ابھی یہ گورنمنٹ نے یا فوج نے کسی کی بھی ٹانگیں نہیں کھا پی تھی تو یہ کلاسر صاحب نے یہ کہا تھا میری ٹانگیں میں نہیں کھا پی تھی میرا کیا بھی اس پر موقع تھا کلاسر صاحب اب یہ باتیں جو انہوں نے کی ہیں اب ان کا پرابلم کہاں پہ ہوا ہے اب یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ پاکستان کو پتا تھا کہ نو بجے انہوں نے حملہ کرنا ہے یہ عمران خان صاحب ہم صاحبیوں کو بتا چکے تھے جب انہوں نے بلایا تھا انہوں نے بات بتا ہی تھی کہ ہمارے پاس انفرلیشن آئی تھی بعد میں ریپورٹ بھی ہوا تھا سارا کے کہ راجستان سے بقیدہ مزائل اٹائک ہونے تھے اسرائیل کے ساتھ کوئی انڈیا کی کلابوریشن ہونے تھے یہ باتیں بتا ہی تھی انہوں نے ساری اور اس کے بعد پاکستان نے بقیدہ جو دوست ممالک تھے انہوں نے نوٹس میں لے کے آئے تھے تو یہ کوئی راز نہیں تھا کہ انڈیا انہوں نے تو خود کہہ رہے تھے انہوں نے تو پبلکلی کہا تھا کہ ہم بھی آپ پر اٹائک کریں گے اب اس میں چیلنگ یہ تھا کہ پھر آرمی اور پولٹیکل کیادت کیادت کو کیا کرنا چاہیے تھا انہوں نے مچور طریقے سے بیٹھ کے جو دباؤ آرہے تھے پاکستان بھی آپ نے اس کو تھوڑا سا ڈی ایسکیلیٹ کرنا تھا تو آپ نے بیٹھ کے پوزیشن اور حکومت کو بریف کرنا تھا آپ کے فوجی کمانڈ نے یہ دنیا بھار میں اس اوپیز تو یہی ہوتی ہیں اب جو انہوں نے الفاظ جوز کی نا جہاں سادق صاحب نے اب یہ ان کے کومنٹ ہیں یہ انہوں نے اڈجیکٹیو لگے ہیں کہ جناب تانگیں کہاں پر نہیں تھیں ماتھے پہ پسینہ تھا ڈرے ہوئے تھے اب یہ ان کے ان کی اپنے کومنٹ ہے جس نے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں بڑا ریلیف دیا ہے انڈیانز کو جو پچھلے ڈیڑھ ایک دو سال سے تھوڑے سے دباؤ میں تھے بلکہ تھوڑے نہیں بہت سارے دباؤ میں تھے ان کو تو ریلیف ملا ہے کہ جناب کہ یہ تو پاکستان کے اتنا بڑا سپیکر صاحب ہیں تو وہ بیٹھ کے ان کی اپنی ہماری مومنٹ ہے بکٹری کو سرنڈر بڑا دیا یہ بہت بڑا بلو ہے جس سے پاکستانی قوم وہ بہت بڑی ڈیمرالیز بھی ہوئی ہے اس کو کہتا ہے ہمارا جو ان پر ایج تھا ہم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے بہت بڑا جسچر دیا ہے ہم نے ایک پیس کا جسچر دیا اس میں تین چار ممالک انوالو تھے بڑی اچھی خاصی ایک اگریسیف قسم کہ اس میں ڈپلوم ایسی ہوئی ہے بہینڈ در سینز بہت کچھ ہوئے آپ ایسا تو نہیں ہوتا کہ بندہ اٹھائیں اور اس کو یا میرے کہنے پر آنے لیٹر نوڈ کہ راؤ صاحب نے کیونکہ آئی رات ٹی وی شو میں کہہ دیا تو ان کو جھوٹا نہیں ہونے دیں تو ہم نے اگلے دن چھوڑ دیں میری وجہ سے تو نہیں ہو رہی تھے چیزیں آف کورس بیک گراؤنڈ پر بہت کچھ یہاں پر چل رہا تھا جس کو کیا ہے یاد صادق صاحب کو اب ان کو کہاں سے حوصلہ ملے انہوں نے جب نواز شریف صاحب کا یہ دیکھا ہے کہ جناب کہ یہ تو یہاں تک چلے گئے ہیں یہ نیکس لیول ہوتا ہے نا نیکس لیول آپ کا تو انہوں نے کہا جناب کہ میں نے کوئی ایسی چیز ایکسٹر آرٹ نہیں کہنے میں نے بتایا کہ تم لوگ یہاں پہ کتنے بس دلو اور ہم کتنے باد ہو رہے ہیں ایک تو میں سمجھ تو اس پہ ہوں گا تھوڑا سمجھ اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو عامر صاحب نے ان کی بات کیا نا محمد زبیر زبیر صاحب کی میری کوئی زیادہ کوئی اس میں ان کے ساتھ نہ کبھی کوئی انٹریکشن رہا ہے بلکہ دو چیز اوٹ ٹی وی چینل جو میری ان کے ساتھ خاصی اچھی خاصی مدد گرمی سردی ہوئی ہے کوئی پیار محبت کا بھی نہیں ہوا لیکن مجھے کہنے دیں دو لوگوں کو ساتھ میں نے ان کا سنا ہے ان کا ان کے ساتھ جو تھا عرشد کے ساتھ دو لوگوں نے مجھے ہمیشہ ملٹری کے حوالے سے نا جب بھی ان کی ہوتی ہے ان کو میں نے کمپلیکس کا شکار ہوتے نہیں دیا کونلی ٹو پولیٹیشنز یہ برابری پر ان کو ڈیل کرتے ہیں برابری پر بات کرتے ہیں یہ ان کا ان کو اگین میں ان کا اس پر کرٹک ہونے کے ناتے میں کہہ رہا ہوں جو بات انہوں نے کیا نا کسی سیاستدان میں اتنی جرت نہیں تھی ایک چودن سالی خان میں جرت تھی یہ میں نے دیکھی تھی اگین میرے چوئی صاحب اور آپ کے کبھی بھی کوئی اچھے تعلقات نہیں رہے پچھلے کوئی میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی دو ہزار کو ساتھ آٹھ کے بعد ہم ان کے کبھی جس میں گوڈ بوکس میں نہیں رہے اس کی ریزن ہے اب یہ کیوں نہیں ان کے نیچے لگتے یا انہوں نے جو باتیں کی ہیں فوجی خاندان ایبسلوٹلی کہ یہ خود جرنل عمر کے بیٹے ہیں انہوں نے گھار میں فوجی آتے جاتے سٹار وغیرہ ان کو سلوٹ اپنے والد صاحب کو کرتے کوئی افسر کو ان کا کرتے سو ان پہ اوپر وہ ایک سیکلوجیکل دباؤ نہیں ہے جو عام سیاستدان پہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے دس زبعہ ڈرتا ہے اس کا بیز زبعہ سر 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 کہتا ہے تو اس کے بعد وہ گفت کو شروع کرتے ہم نے تو دیکھا ہے ان کو اور اس کو چودھنیساللی خان میں بھی یہ بات تھی اس لئے نواز شریف صاحب ماضی میں آپ جب بھی دیکھیں فوج کے ساتھ ڈیل کرنے کے لئے چودھنیساللی خان کو استعمال کرتے تھے کیونکہ چودھنیساللی صاحب بیٹھ کے ان پہ آکے برابری کی گفتگو کرتے تھے وہ ان کے نیچے اللہ کے لئے بات کرتے تھے اور ان کے جانے کے بعد آپ دیکھیں ان کے چودھنیساللی خان کے جانے کے بعد پارٹی سے کتنی بڑی ڈیزاسٹر ہے یہ پی ایمال نواز میں چودھنیساللی صاحب کی بات کہت رہا ہوں آپ کو مجھے پتہ ہے ان کی طریف پسند نہیں آرہی میں ان سے ہاتھ تک تعریف کر رہا ہوں ان سے ہاتھ رکھے آج تک اندر کی بات نہیں باہر نکلی ان کی اندر کی ان میٹنگوں میں کیا ہوتا تھا میں وہی پتہ رہا ہاتھ دیں میں تعریف کر رہا ہوں اچھ بڑی مہربانی میں سمجھوں کیونکہ ہم دونوں اس پہ درہ دل پہ پتھر رکھے تعریف کر رہے ہیں دونوں کی کر رہے ہیں زبیر صاحب کی بھی اور چودھنیساللی خان صاحب کی ان کے جانے کے بعد کیا ہوئے پیمل نواز کے ساتھ ان کی پارٹی میں ایک بندہ بھی نہیں ہے جو آرمی چیف سے ڈی جی آئی ایسائی سے باقی جرنل سے بیٹھ کے برابری پر بات کر سکے اور ان کو سر سر نہ کہتا ہو جی میں یہ سارک کہتے ہیں اب خاج آصف صاحب کی جرت ہے کہ وہ جو آرمی چیف کو فون کر رہے تھے ہارنے کو تو چودھنیساللی خان صاحب بھی ہار رہے تھے تو انہوں نے تو ٹیلی فون نہیں کیا نا آرمی چیف کو اب ذرا فرق دیکھیں یہ تھوڑا سا کریکٹر کا فرق دیکھ خاجہ صاحب نے اٹھا لیا فون سر جی میں ہار رہے تھے کوئی مہربانی کرو سو چودھنیساللی خان صاحب کو میں ایکویٹ کرتا ہوں اگر پیمل نواز میں ان کے بعد مجھے بندہ نظر آ رہا ہے راب کلاسرا one of the best پاکستانی جنللسٹ حالانکہ وہ بھی اب اتنے فیار نہیں ہے آپ کو میں نے بولا ہے ان کی بھی جوب پشلے دو سال سے نہیں تھی اب انہیں اسٹیبلسمنٹ کی بجائے سے جوب ملی ہے اب سائد وہ کچھ عمران خان یا آرمی کے خلاب کم بولیں گے تو سائد ان کی جوب بنی رہے گی نہیں تو پھر سے وہ اپنے بیک ٹو یوٹیوب چینل پر آ جائیں گے اور آپ کو اپنا جو ہے پترکارتہ کا بسلشن کرتے رہیں گے تو انہوں نے بھی بولا ہے کہ ہاں اس بات پر سچائی ہو سکتی ہے کیونکہ بھارت definitely attack کرتا بھارت missile attack کرنے کے mood میں تھا ایسا راب کلاسرا بول رہا ہے حالانکہ ایسی information سائد ہمیں بھی نہیں ہے ہماری میڈیا کو بھی نہیں ہے کہ اگر عوی نندن کو پاکستان نہ چھوڑتا تو بھارت کیا کرتا attack کرتا یا کیسے عوی نندن کو واپس لاتا ایسا کچھ ہمیں بھی نہیں پتا ہے کیسے پتا ہوگا definitely یہ پاکستان کی سوچ ہے کہ بھارت attack کرتا شاہ محمود کو ریسی کے پیر کپ رہے تھے جب عوی نندن پاکستان کی فوج میں کبجے میں تھا ایسا پاکستان کے بیپکش کے بڑے نیتا کا کہنا ہے اور یہاں پر آپ پاکستانی میڈیا کچھ cover up کرنے کی کوسس کر رہا ہے کہ یہ تو ہماری بیجیتی ہو گئی دو سال سے انڈین کو جو ہم dominant کر رہے تھے سوچل میڈیا میں ہم اب ان سے کیسے فیس کریں گے یہ تو ہماری بیجیتی ہو گئی حالانکہ آپ کو یاد ہوگا جو اس سمیتھ دی جی آئی ایس پی آر تھے پاکستان کے انہوں نے بولا تھا کی پاکستان نے دو پائلٹ کو پکڑا ہے دو پائلٹ اور ایک پائلٹ hospital میں ہے اور ایک پائلٹ جو عوی نندن دوسرا جو پاکستان کی فوج کے کبجے میں ہے اور اس کے بعد انہیں پتا ہی نہیں دوسرا پائلٹ کا ہے بعد میں آپ کو پتا ہوگا ایک کھلا سا ہوا کہ دوسرا پائلٹ پاکستان کا ہی تھا ایپ 16 کا تھا جو عوی نندن کے دوارہ مک 21 کے دوارہ گرائے گئے تھا اور پاکستانی فوجنوں سے بڑے آرام سے ٹھکانے لگا دیا بتا دیا دنیا کو کہ ان کا کوئی بھی بیمان گرہ نہیں ہے اور بعد میں پتا بھی چل گیا کہ ان کا ایپ 16 بیمان مک 21 1960 کے مطلب 60 کے بیمان سے 1980 کا مطلب فورس جنریشن بیمان کو گرا کر آیا تھا ہمارا ون کمانڈر عوی نندن سر اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھیرے دھیرے ساری سچائیہ سامنے آ رہی ہیں اور آج چودری فواد حسین کے اکاؤنٹ سے ایک اور سچائی سامنے آئے ہیں انہوں نے گلتی سے بول دیا کہ پولوامہ بھارت کے لیے ایک بڑا حملہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی تھی جو پاکستان نے بڑے اچھے سے کیا ایسا انہوں نے گلتی سے بولا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ میں آپ دیکھ سرہے ہوں گے میجر گورا وارے نے بھی یہ ویڈیو ٹویٹ کیا ہے اور بتایا ہے اب وہ بھی چودری فواد حسین آپ کو پتا ہوگا کافی بیوکوب ٹائپ کی انسان ہے جب بھارت کا مون مستن فیل ہوا تھا انہوں نے کافی کمنٹ کیے تھے اُلٹے سے اُلٹے آپ کو پتا ہوگا کیوں انڈیا پیسے ویسٹ کر رہا ہے ایسا کچھ کمنٹ کیا تھا انہوں نے اور یہ خود ابھی پاکستان آپ کو پتا ہے پاکستان نے ایک دروین منایا جس سے وہ اید کا چاند دیکھنے کا وہ ٹائمنگ دیکھتے ہیں اور اید کب سٹارٹ ہوتی ہے ایسا کچھ دیکھتے ہیں تو ان کی حالت یہ ہے تو دوستو آپ سے ریکویسٹ رہی کر آپ یہاں تک آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک جرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو اسی طرح کے ڈیلی ویڈیو ملتے رہیں گے پلیز دوستو چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنواد دوستو پلیز دوستو چینل کو سبسکرائب کریں